اسلام علیکم ڈرائی سٹوڈیو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اس سب سائٹ پر جائیں developers.endori.com slash studio slash index.html اس کا لنک دسکرپشن میں بھی ہوگا اس کے بعد آپ سکرول ڈاؤن کریں اس ایریا تک جہاں پر سارے پیکجز اویلیبل ہیں یہ وارے پیکجز جو ہیں یہ 64 bit سسٹم کے لئے ہیں یہ وارا 32 bit سسٹم کے لئے اور یہ میک اور نیچے وارا linux اگر آپ کا 64 bit سسٹم ہے تو یہاں پہ آپ کو تین ڈیفرنٹ پیکجز پروائیڈ کیے گئے ہیں پاسٹ ون جو ہے یہ 2 جی پی کا ہے اس میں آپ کا ایسٹی کے انسٹالر سب کچھ انہال ریڈی ہوگا آپ کو الیدہ الیدہ چیزیں نہیں کرنی پڑیں گے تو یہ بیس ہے لیکن کچھ کسز میں یہ ٹھیک کام نہیں کرتا اس لئے میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ آپ اس کو ڈانلوڈ کر لیں ڈوج سٹوڈیو آئی ڈی کو جس میں کہ آپ کا صرف انسٹالر ہے ایس ڈی کے نہیں ہوگا اس کو آپ ڈانلوڈ کر لیں یہ جو ہے ہمارا ڈانلوڈ ہوئی لگ گیا ہے اب یہ میں نے پہلے سے ڈانلوڈ کیا ہوئے تو میں اس کو کینسل کر رہا ہوں آپ ڈانلوڈ کریں گے تو یہ فائل آپ کو رسیب ہو جائے گی اس کو آپ سٹریک کر لیں جو کہ میں نے پہلے کیا ہوئے تو میں اس کو بھی نہیں کروں گا یہ آپ کے پاس فائل رسیب ہو جائے گی انڈروڈ سٹوڈیو اس کو بھن میں جائیں گے اور آپ سٹوڈیو کو اپن کر لیں ہم نے ابھی جو ہے یہ والا پیکٹ ڈانلوڈ کیا ہے اس میں ہمارا ڈانلوڈ نہیں ہے تو سٹوڈیو ہمارا جیسے ہی چلے گا اور سب سے پہلے میں یہی کھئے گا کہ آپ اسٹی کے نہیں ہیں آپ اس کو جو ہے سیلیکٹ کریں جب آپ نے تک کیا کرنے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس نے آپشن دیا ٹھیک ابھی ہم نے اسٹی کے ٹانلوڈ نہیں کیا اور کچھ لوگ یہاں پہ غلطی کر دیتے ہیں وہ جو ہے اس میں ڈریکٹلی سافٹر کے ٹھیک کرنے کی بجائے ہوں منیلی ننوڈ کرتے ہیں تو پھر کافی پرابلمز آ جاتی ہیں اس لئے اس کو آپ کینسل کریں اور جب یہ اوپن ہوں اسٹی کے مینجر اس میں اوپن کریں گے آپ اس آئیکن پہ کلک کر سکتے ہیں یا پھر ٹولز ٹولز میں انڈرویڈ اسٹی کے مینجر اس میں آپ نے ایڈٹ پہ کلک کرنے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آپ نے کوئی لوکیشن سیلیکٹ کر لیں جہاں پہ آپ نے اپنا انڈرویڈ اسٹی کے سٹور کروانا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ انڈرویڈ اسٹی کے جو ہے وہ آپ کا اتنے ایم بی کا ہے اور پلیٹ فارم اور ایپی ایج بغیرہ کلکھا گیا سائز آپ نیکس کریں گے اب نیکس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو وہ سارے کمپننٹس دکھا رہے ہیں ایمیلیٹر ویو ڈاللوڈ کرے گا ٹولز بھی پلیٹ فارم بھی ٹھیک ہے اس کو آپ نیکس کر دیں گے تو یہ باری باری ان سب کو ڈاللوڈ کرے گا اور ہاں اس میں باز کاتھ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن انٹرپ ہو جاتا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کینسل ہو جائے گا تو وہ اس کو دوبارہ ڈاللوڈ کرے گا سم ٹائمز آپ کو ایررش ہوگا کہ اس ٹی کے مسنگ ہے اس طرح تو وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن انٹرپ ہوا تھا اس لیے اس لیے یہ پرسیس سارا آپ کو جو ہے دوبارہ کرنا پڑ سکتا ہے آپ نیکس کر دیں گے یہ جو ہے ان کو ڈاللوڈ کرنے لگ جائے گا باری 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 ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے ڈاللوڈ کیا ہوئے تو میں آپ کو آپ دکھاتا ہوں اس کو چلا کے دوبارہ اپن کروں گا اس کو دیکھیں اب ہمارا ایسٹکی ہو چکا ہے اسے ہمیں کوئی ایر نہیں دینے چاہیے چلیں دیکھیں اب ابھی آپ دیکھیں اس نے ہمیں کوئی ایر نہیں دیا انسٹال نہیں یہ جو ہے ہمارا چل چکا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں ضروری ہوتی ہے وہ ہے جیوہا فائلز کو چلانے کے لئے تو آپ کے پاس وہ ڈاللوڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کی لوکیشن جو ہے آپ کو بتاؤں آپ نے جو ہے مائی کمیوٹر پہ رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈوانس سٹنگ میں جانا ہے ایڈوانس میں آپ انوائرمنٹ وریابلز پہ جائیں گے اور یہاں پہ جو ہے سسٹم وریابلز میں آپ ایک نیو وریابل ایڈ کریں گے جس میں آپ دکھیں گے جاوا انسکور ہوم اور یہاں پہ آپ فائل کا ایڈریس دیں گے اور پھر اوکے کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے کیا ہوئے جاوا ہوم اور یہ جو ہے میرا ایڈریس ہے ایس ٹک کا میں اپنے فائل ایس ٹک والی بھی یہاں دیکھ رہے ہیں یہ میرا ایس ٹکی ڈاللوڈ تھا اس کی میں نے جو ہے یہاں پہ کلک کر کے یہاں کلک کر کے یہ ایڈریس کاپی کر کے اس میں ہمیں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ایسے اس کے بعد ہمارا انڈرائیس ٹوڈیو ہے وہ پھر ہی رن کرنے لگ جائے گا ابھی جو ہے آپ سب یہ ٹرائی کریں کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوئے آپ لوکومیٹ دیں گے میں جو رن سے پہ رہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ